اسلام علی میں ہوں زشان آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹی اردو یوٹیوب چینل پیار دوستو انڈس موٹر کمپنی آخر کار اس مہینے کے آخر میں پاکستان میں ٹیوٹا ییرس کو متعرف کروانے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن اب یہ خدشہ ہے کہ شاید کمپنی ییرس کی لانچ کو مؤخر کر دے اس کی وجہ یہ ہے کہ ییرس کو لاہور میں انویل کیا جانا تھا لیکن پنجاب میں نافذ دفعہ 144 کے تحت کسی بھی مجمع والے ایونٹس پر پابندی ہے بہرحال اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا لیکن خبر یہ ہے کہ موسٹ اویٹڈ ییرس کی فائنل سپیسکیشنز لیک ہو چکی ہیں اور پہلے متعلق کے مطابق یوں لگتا ہے کہ ییرس اپنے سیگمنٹ کی گاڑیوں کو بہت مضبوط تکر دینے کے لیے تیار ہے ٹیوٹا پاکستان ییرس کے لیے بہت وسیع کلر آپشنز کو مارکیٹ میں لے کر آنے والا ہے اس کمپیکٹ سیدان کو دس کلر شیڈز میں پیش کیا جائے گا جن کی لسٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیکن ان میں شاید کچھ کلرز کمرشلی دستیاب نہ ہوں اسی طرح سے انڈس آٹومیکر نے اس گاڑی کو چھے درجات میں تقسیم کیا ہے جن میں دو انجن آپشن دستیاب ہوں گے جو کہ 1.3 لیٹر جی ایلائی مینول ٹرانسمیشن جی ایلائی سی ویٹی 1.3 لیٹر ایٹیو مینول ٹرانسمیشن ایٹیو سی ویٹی اور ٹاپ آف دی لائن ویریانٹ 1.5 لیٹر ایٹیو ایکس مینول ٹرانسمیشن اور ایٹیو ایکس سی ویٹی ٹرم ری لیولز کے ساتھ آئیں گے یارس ڈائیمینشن میں 4,425 ایم ایم طویل ہے 1730 ایم ایم وائیڈ 1475 ایم ایم اونچی اور 2550 ایم ایم کے ویل بیس پر بنائی جاتی ہے ایکسٹیریر کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو کروم بہت کم دیکھنے کو ملے گی جی ایلائی ویریانٹس کے علاوہ باقی چار ویریانٹس میں فاغ لیمپس اور ہلکی سی کروم جو کہ ٹیوٹا ایم بلم کے دونوں اطراف میں ملے گی اسی طرح تمام درجات میں ہالوجن ہیڈ لائٹس نصب ہیں مطلب نو پروجیکٹر ہیڈ لائٹس جبکہ ڈی آر ایل صرف ٹاپ آف دی لائن ایٹیو ایکس ویریانٹس میں دستیاب ہوں گے اطراف میں سائیڈ ویو میررز تمام ویریانٹس میں باڈی کلر اور ٹرن سیگنلز کے ساتھ ہیں وہیں پر باڈی کلر ڈور ہینڈلز جو ٹاپ آف لائن ایٹیو ایکس میں کروم پلیٹڈ اور سمارٹ بٹن کے ساتھ دیے جائیں گے ریئر میں جائیں تو ایل ایڈی ٹیل لائٹس آویزہ کی جائیں گی جو کرولا کی طرح ایل ایڈی گائیڈ لائن میں روشن ہوتی ہیں وہیں بمپر میں بھی ریفلیکٹر دیے گئے ہیں جبکہ ریئر کروم صرف ایٹیو ویریانٹس میں دستیاب ہوگی میرے دوستو انٹیریر کلر سکیم کی بات کریں تو یہاں بھی کرولا کے طرح ایوری اور بلیک کلر کا امتزاج ملتا ہے جس میں سلور ٹرنز بھی دکھائی دیتی ہیں گاڑی کی ڈیش بورڈ اور سٹیرنگ ویل کی خوبصورتی کے لیے فیک سٹچ کا ٹچ دیا گیا ہے لو اینڈ ویریانٹ جی ایل ای میں سادہ سٹیرنگ ویل اور اینالاگ کلسٹر پینل دیا گیا ہے لیکن ایٹیو کے تمام درجات میں سٹیرنگ سوچز اور ایٹیو ایکس میں چار اشاریہ دو انچ کا کلر ملٹی انفو ڈسپلی دیا گیا ہے اسی طرح سے انفو ٹینمنٹ میں ایٹیو ایکس میں چھ اشاریہ آٹھ انچ کی تپیسٹیو ٹچ سکرین جبکہ متوسط درجے کے جو ویریانٹس ہیں جن میں ایٹیو اور جی ایل ای میں ٹچ آڈیو سسٹم دیا گیا ہے مزید جی ایل ای میں دو سپیکر ایٹیو میں چار سپیکر اور ٹاپ آف لائن ایٹیو ایکس میں چھ سپیکر اور ریئر کیمرہ بھی دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو دیگر اس کے سٹینڈ فیچرز ہیں جو کہ تمام تر ویریانٹس میں دستیاب ہوں گی ان میں آؤٹسائیڈ ٹمپریچر، مونیٹر، پاور وینڈوز، سینٹرل دور لکنگ، پاور سٹیرنگ، انٹی لک بریکنگ سسٹم، ای بی دی، ایر بیگز، ہیل سٹارٹ اسسٹ، وہیکل سٹیبلیٹی کنٹرول، ٹریکشن کنٹرول، ایمو بیلائزر اور ہائی ماؤنٹ سٹاپ لیمپ تمام ویریانٹس کے لیے دستیاب ہوں گے جبکہ ٹاپ آف دی لائن ایٹیو ایکس میں ریموٹ ٹرنک اوپنر، آٹو کلائیمٹ کنٹرول، چار اشاریہ دو انچ کی کلر ٹی ایف ٹی ملٹی انفو ڈسپلی، پوش انجن سٹارٹ سٹاپ، سمارٹ انٹری سسٹم اور انٹی تھفٹ سسٹم جو کہ الارم کے ساتھ ہوگا وہیں پر اگر ہم انجنز کی بات کریں تو یارس میں تیرہ سو سیسی کا پیٹرول انجن نصب ہے جو تیہتر کلو وارٹ کی پاور اور ایک سو تیس نیوٹن میٹر کا ٹارک دیتا ہے لیکن ٹاپ آف دی لائن ویریانٹ ایٹیو ایکس میں پندرہ سو سیسی کا انجن رکھا جائے گا جو اناسی کلو وارٹ کی پاور اور ایک سو چالیس نیوٹن میٹر کا ٹارک مہیا کرتا ہے یارس کی پوری لائن اپ کے لیے پندرہ انچ کے ویلز تستیاب ہوں گے جو جی ایلائی میں سٹیل اور ایٹیو میں علائے ویلز ہیں اور مینویل ویریانٹس میں فائیو سپیڈ مینویل جبکہ آٹومیٹک ویریانٹس میں سیون سپیڈ وہیں پر فائنل ورز یہ ہیں کہ ٹیوڑا نے سیفٹی کے لحاظ سے کوئی کنجوسی نہیں کی جہاں پر انٹی لاغ بریکنگ سسٹم، ایس آر ایس، وہیکل سٹیبلٹی کنٹرول ہو، ٹریکشن کنٹرول اور ایموبیلائزر جیسے فیچرز تمام ویریانٹس کے لیے سٹینڈڈ رکھے ہیں لیکن پروجیکٹر ہیڈ لائٹس کی کمی ضرور محسوس ہوئی ہے ٹوب آف دی لائن ویریانٹس میں پروجیکٹر ہیڈ لائٹس اور ریئر پارکنگ سونارز ہونے چاہیے تھے اسی طرح سے جتنے بھی عالمی مارکیٹس ہیں وہاں پر ٹیوٹا یریس میں ریئر فوگ لائٹس جو ہیں وہ بھی سٹینڈڈ ہیں لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں شاید جو ریئر فوگ لائٹس ہیں وہ نہیں دی جائیں گی تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹیوٹا کو یریس کے اندر جو ریئر فوگ لائٹس جو کہ تمام تر دنیا میں سٹینڈڈ ہیں تو پاکستان کے اندر بھی وہ فوگ لائٹس دینی چاہیے تھے پیارے دوستو یہ کچھ فائنل سپیسیفکیشنز ہیں جو کہ ٹیوٹا یریس کے بارے میں تھی جب سے پاکستان میں نئے آٹو میکرز اور نئے آٹو پولیسی کے نتیجے میں جو کمپنیز آئی ہیں اس نتیجے میں لوکل منفیکچر جو ہیں وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ٹیوٹا نے یریس جو ہے وہ تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں لانچ ہو جائے گی اسی طرح سے ٹیوٹا کرولا کا ایک ایکس ویرینٹ بھی لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہیں پر ٹیوٹا ریسنٹلی آنے والے وقتوں میں ایک SUV کو پاکستانی مارکٹ میں لانچ کرنا چاہتا ہے جو کہ کراوس اوور گاڑی ہوگی اور وہ ہنڈائی ٹیو سون اور کیا سپورٹج کا مقابلہ کرے گی امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کہنی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے